جو ہمارے رہنمائے وہ ہمارے دکھ درد کیوں نہیں باٹتے لوڈ شیڈنگ کا جو حال ہے اس وقت آپ یہ ذہن میں رکھی گا کہ اگلے دو چار مہینوں میں صورت حال مزید بگڑے گی وزیراعظم صاحب سے پوچھا گیا حال ہی میں اس حوالے سے تو وہ نے کیا جواب دیا یہاں مہنگائی ہے یہاں بے روزگاری ہے اور یہاں لوڈ شیڈنگ ہے اور یہاں اشیاء کی قیمتیں مہنگی ہیں یہ ایک گلوبل فنومنہ ہے اس گلوبل فنومنہ کی وجہ سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ نہ آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کا احساس نہیں ہے ہمیں ان کا احساس ہے اور انشاءاللہ ہم ایسی پالیسیاں مرتب کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان چیزوں پر کنٹرول ہو اور عوام کو جلد ریلیف فرہم کیا جائے عوام کو ریلیف فرہم کیا جائے احساس ہے شیخ وقاس اکرم صاحب وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ انہیں احساس ہے کیسے ہوگا احساس تھنڈے کمرے سے نکلیں گے بولٹ ٹروف گاڑی میں بیٹھیں گے ہر اسائش اور آرام ان کو میسر ہے کیسے ہوگا عوام ہی کیوں قربانی دیش شیخ صاحب دیکھیں جی احساس والی بات تو ایسے ہیں میں تو پہلے اسٹیٹمنٹ سے اگری نہیں کرتا لوڈ شیڈنگ گلوبل فنومنہ ہے تو پھر لوڈ شیڈنگ یا انرجی کرائسز میں سے ملک کیسے نکلتے ہیں وہ بھی ایک گلوبل فنومنہ ہے صرف آپ ہمیں ایشو نہ بتائیں اسٹیٹمنٹ میں کہ آپ ہمارے علاوہ آس پاس کوئی ایسا ملک ایسا نہیں ہے جو بیس سے بائیس گھنٹے جا کی عوام غریب عوام بغیر بجلی کے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں یہی پرائیم میسر ہیں جنہوں نے یہی میسج جس پہ آج آپ نے پروگرام رکھا ہے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ وزراء جو ہیں وہ بڑی گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے اگر آپ کو یاد ہو وہ بھی ایک پبلک کو ایک میسج کنوے کرنا تھا اور آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے کہا وی وی آئی پی کلچر ختم کرنے کے لیے پی آئے کی ائرپورٹس پہ جو ایم ایس کے لیے لیے کاؤنٹرز ہیں وہ ختم کیے جائیں اور وہ بھی اسی لیے تھا کہ پیغام کنوے کیا جائے کہ ہم جو ہیں ہم خواس میں سے نہیں ہم عوام میں سے ہیں ہم آپ کے نمائندے ہیں اور جو پہلی تقریر تھی اور جو پہلی تقریر تھی اس میں انرجی کنزرویشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ دس لاکھ انرجی سیورز کا ذکر کیا گیا تھا انرجی کنزرویشن پالیشی کا ذکر کیا گیا تھا ان اس فرس سٹیٹمنٹ ان اس فرس سپیچ آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں میں بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ صرف تین چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ان کی پہلی سپیچ کی جس کا جو مجھے آج یاد ہیں جن میں سے کسی ایک پہ بھی عمل نہیں ہو سکا ہے پورے طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو ریلیف دینا اگر صرف اچھی تقریریں کرنے کا نام ہے تو پھر میرا خواہد میں لوگوں کو سیاستدانوں کو چھوڑ کے سکولوں کالجیوں میں سے اچھے مقررین تلاش کر لینے چاہیے کیونکہ کم از کم وہ ان کو ایک سودنگ سودنگ جو ہے وہ ایک کم از کم ان کو دن اچھا گزرے گا ہمیں اب ایشیوز کی سلوشن کی طرف فات بھائی نکلنا ہے اور وہ اب صرف تقریر میں نہیں ہے وہ امپلیمنٹیشن میں ہے میں اپنے بھائی نبیل غبول کی اس بات سے اگری کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ دال میں سارے کا سارا جو گناہ ہے اور سارے کا سارا جو بوجھ ہے وہ پشلی حکومت پہ ان کی نلائکی پہ ان کی کوتائی پہ میں اس کی گہرائی میں نہیں جاتا مگر اللہ کے بندوں کو یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ دو سال آج گزر گئے ہیں ایوریس ٹائم جو بونس ایک پیپرس پارٹی حکومت پہ تو گزر گیا پیپرس پارٹی گورنمنٹ is over اب تو یہ بونس پہ گیڑی والے پہر آپ پہ چل رہے ہیں تو آپ کم از کم اب بجے بتائیں نبیل قبول صاحب یہی بات ہے اور میں اس کے بعد عابد شیریلی صاحب کے طرف بھی آتا ہوں کہ یہ جو سارے اعلانات ہوئے یہ ساری سیاسی بیانوازی اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ جی میڈیا جو ہے وہ بڑا سینکل ہے ہر غلط خبر غلط انگل جو ہے پہلو ہے اس کو پکڑتا ہے لیکن دیکھیں ہم پوچھنے میں تو حق بجانب ہیں کہ اگر یہ سارے اعلانات ہو رہے ہیں جن کو ایمپلیمنٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آسٹیریٹی یہ میسج جاتا ہے نہیں ہو پا رہا نہیں فاتھ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے تو اس کو یہ شروع میں کہا ہے کہ دیکھیں ٹیکنیکل ٹیکنیکلٹی پہ بھی جانا چاہیے کہ کیوں بجلی کا پرابلم ہے کیوں بوران ہے گبھول صاحب میں ہی جانا چاہتا ہوں بلکہ میں کیا عوام یہ جانا چاہتی ہے آپ جیکیں آپ کو بھی لوگی پوچھتے ہوں گے جب آپ بیٹھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ سارے سیاسدان ساتھ بیٹھتے ہیں وزراء ہیں مزے سے بیٹھتے ہیں کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے آپ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں آپ کو احساس ضرور ہوتا ہوگا لیکن جب اسلامباد آکے یا کراچی آکے ساتھ آپ مل کے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے وہ وعدے کہ چھوٹی گاڑی آنگی وہ کہاں چلے جاتے ہیں سارے سارے پس سے سہلے تو میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ ہم جب تینوں نمائندے بیٹھے ہیں ہمیں بہت زیادہ احساس اس لیے یہ ہے کہ ہم پبلک کو فیس کرتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم پبلک میں سے ہیں ہم جب اپنے حلقوں میں ہوتے ہیں تو ہم پبلک کی یہ باتیں بھی سن رہے ہوتے ہیں ہم پبلک کی گالیاں بھی سن رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا کہ پبلک جو ہے جس حالت میں ہے اس کا ہمیں علم ہے لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو رہا کہ ہمیں شوق نہیں ہے گالی کھانے کا اس کی جو پرابلمز ہیں جو بجلی کا بوران ہے اس کی تیکنکلٹی تو بھی جانا چاہے گے یہ بہران کیوں ہے؟ پارشیں نہیں ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہے ایک انرجی کرائیسز کل رہا ہے پاکستان میں اس کے جڑ تک پہنچنا چاہیے مجھے تو افتوز ہی ہوتا ہے کہ ہمارے اپوزیشن کے جو میمبرز ہیں اسیمبلی میں اس کو اس سے ڈیبیٹ کریں کہ آخر ریزن کیا ہے؟ کیوں یہ پرابلم ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اگر گورنمنٹ کو پر یہ شک ہے کہ گورنمنٹ جان بوچ کے کر رہی ہے اپنے آپ کو گالیاں کلوا رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حقیقت ہے ہم سمجھتے ہیں لیکن یہ جو چیزیں آپ ملتے ہیں عابد شیر علی صاحب جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھے گئے تھا ایک سکر ہمیں گال کرنوں ذرا عابد شیر علی کے بعد مجھے موقع دیجئے گا میں آپ پہ آتا ہے جو ٹیکنیکل باتیں کی ہیں میں انہیں بتاؤں گا کہ ٹیکنیکل باتوں میں ان کی سکم کہاں کہاں ہے ان کی کمزوری کہاں ہے ٹیک ہے عابد صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تقریر کرنا تو بڑا آسان ہے تنقید کرنا بھی بڑا آسان ہے پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے وہاں کوئی ایسا اقدام لیا گیا ہو وہاں پہ وزیر علی صاحب نے کہا کہ جی میں عوام کا آدمی ہوں میں لوڈ شیڈنگ کروں گا اپنے گھر میں میرہ صاحب کہیں آٹھ سے رائی ونڈ میں لوڈ شیڈنگ ہوگی ایسی تو کوئی بات نہیں ہو دیکھے جی پار صاحب رائی ونڈ میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی وہاں پہ جنیٹرز لگے ہوئے ہیں تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے